پرتی ایک انسان کبھی نہ کبھی زندگی کے اس مقام پہ کھڑا رہتا ہے جب اسے کسی نہ کسی کو گل بائے کہنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو لیڈ گو کرنا ہوتا ہے یہ جن میں مردیو کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر بریک اپ کے وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر کوئی دور جا رہا ہو کوئی دوسرے شہر دوسرے دیش میں جا رہا ہو اس لیے بھی ہو سکتا ہے جب ہم بہت سٹرانگلی کسی سے اٹیجڈ ہیں سو یہ جو بچھڑنا ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دائک ہوتا ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ نوسٹالجیا فیل ہوتا ہے سو اس ویڈیو میں میں کچھ فلسوفیقل آئیڈیاز اور ویز بتاؤں گا جو ہلپفل ہو سکتے ہیں اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سو فرسٹ آف آل میں بولوں گا کی کنٹمپلیٹ کیجئے امپرمننس کو چنتن ایوانگ منن کیجئے کی پرتی ایک چیز کشنک ہے ہر ایک چیز ایک شن کے لیے ہوتا ہے اور بودھزم سے میں ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بودھزم میں جو سکھ جو ہوتا ہے اس کو دکھ کا ایک پارٹ کہا گیا ہے سکھ بول کے کوئی اگزسٹ نہیں ہوتا ہے ایک بڑا سا چیز ہے جو دکھ ہے جس کا ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ سکھ ہے آپ ایک ایک فون خرید رہا ہے نیا والا سو آپ کو خوشی ملتی ہے سو وہ جو خوشی ہوتی ہے نا ایک بڑے گم کا چھوٹا سا پارٹ ہے کیسے آپ پوچھیں گے کسی دن کوئی تکلیف ہوتی ہے فون ٹوک جاتا ہے فون کھو جاتا ہے فون میں کچھ اور پرابلم ہوتی ہے فون سے کچھ بری نیوز آتی ہے یا پھر فون سے من بھر جاتا ہے تو آپ کو ایونچولی برا لگنے لگتا ہے دیکھئے جس برا یا پھر جس دکھ کا کوئی existence تھا ہی نہیں ایک چھوٹی سے خوشی کے لیے آپ نے اتنا سارا دکھ اپنے ہاتھ لے لیا یہ ہر چیز کے ساتھ ہے لائف میں آپ کوئی بھی نئی چیز خریدے کوئی بھی نئے relationship میں جائیے کچھ دنوں کی خوشی ہوتی ہے پھر بچھڑنے کا گم جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے آپ ایک مہینے کسی کے ساتھ ڈیٹ کیجئے یا پھر کوئی اچھا دوست بنائیے بھر کا گم دے دے ایک اور کہانی میں بتاؤں گا یودھسٹر کو پوچھا گیا تھا مہا بھارت میں کہ سب سے زیادہ چمتکار چیز دنیا میں کیا ہے تو یودھسٹر کہتے ہیں کہ ہر کشن لاکھوں لوگ مڑتے ہیں کینٹو ہمیں یہ حساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم میں مرنے والے ہیں ہم ہمیشہ اس خوپ میں جیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے سو یہ اجوبہ ہے مطلب ہر ایک چیز کشنک ہے پورا جو یونیورس ہے یہ ایمپرمننٹ ہے لیکن ہر کوئی مینی پیپل جو لانگ کرتے ہیں وہ پرمننٹس کے لئے کرتے ہیں سپیشلی اٹیچمنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے ریلیشنشپس میں کوئی ریلیشنشپ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی میں جتنا لمبا سمیہ ہو ہم اسی میں رہے سو ہم کسی چہیتے لوگوں سے جب اٹیچڈ ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بندھن ہمارا کبھی بھی ٹوٹے بٹ سچائی کچھ اور ہے سچائی ہے کہ پرتی ایک چیز آتا ہے اور جاتا ہے ویسے ہی ہر ایک انسان ہمارے لائف میں جو آتا ہے وہ کبھی نہ کبھی جائے گا سو زندگی جو ہے وہ possible ہے کیونکہ impermanence کے وجہ سے یہ ہر چیز temporary ہے اسی لئے زندگی مزیدار ہے اسی لئے زندگی خوبصورت ہے آپ ایک بار سوچئے کہ ہر ایک چیز یا پھر ہر ایک انسان آپ کے لائف میں جو ہے اگر وہ permanent ہوتا تو پھر وہ ہمیشہ ہی رہتے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے وہ نہ کبھی پیدا ہوتے نہ کبھی مرتے تو یہ بدلتا ہی نہیں بدلتا نہیں تو پورا predict کیا جا سکتا تھا آپ predict ہی کر لیتے وہ بندہ کیا کرے گا کب کیا کرے گا کیسا بولے گا سو it's the change جو نہ ایک excitement لاتا ہے لائف میں ہم as humans ہم attract نہیں ہوتے ہیں unchanged کے پرتی ایک دیوار کے پرتی we won't be attracted because دیوار ویسے ہی رہے گا سالوں تک so ہمیں ہمیشہ uncertainty attract کرتا ہے so ایک relationship میں ہم جو bond کرتے ہیں کسی کے ساتھ so وہ جو bonding ہوتی ہے totally out of control ہوتی ہے اس میں ہمارا بھی part جو ہوتا ہے وہ out of control ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی continuous بھی بدلتے لیتا ہیں so ان کا interest ہمارا interest ان کا preference ہمارا preference وہ کہاں پہ رہتے ہیں ان کا عمر عمر بیماری بڑھاپا مرتیو یہ سب continuously آتے رہتا ہے بدلتے رہتا ہے so یہ چیز اگر ہم ہمیشہ realize کریں گے ہمیشہ contemplate کریں ویچار کریں پرتی ایک دن کہ ہر چیز شن بھنگو ہے ایک شن میں چلے جا سکتا ہے تو ہم ورطمان میں ہی جائیں گے اور اس چیز کو جب تک رہے گا بہت اچھے سے importance دیں گے اور جب جائے گا تب اسے بھی accept کریں گے so یہاں پہ میں ایک بودھسٹ مانگ کا کوٹ شیئر کروں گا جو انگلیش میں ہے دھننا تھا ایک بودھسٹ مانگ ہے وہ کہتا ہے کہ if we are not empty we become a block of matter we cannot breathe we cannot think to be empty means to be alive to breathe in and to breathe out we cannot live if we are not empty emptiness is impermanence it is change we should not complain about impermanence because without impermanence nothing is possible so یہ پہلا چیز تھا کہ impermanence پہ contemplate کیجئے روز ویچار کیجئے کہ پرطیق چیز کچھ دنوں کے لیے کچھ پل کے لیے ہی ہے دوسرا چیز جو ہے remove entitlement دوسرا جو ہے وہ ہے remove entitlement یہ سچ ہے پرطی نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کو long lasting چیز دے رہا ہوں جیسے کی ایک stable marriage ہو گیا ایک بڑا سوشل سرکل ہو گیا بٹ سوسائیٹی ہم کو یہ believe کروانے میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کے حق دار ہے ہمیں یہ ملنا چاہیے بٹ یہ سچائی نہیں ہے اس سچائی کو accept کرنا جب کبھی کوئی break up ہوتا ہے تو ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ رہنا just because ہم ان کو miss کرتے ہیں ان کا absence ہم کو تکلیق دیتے ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا میں حق دار ہوں اس انسان کے لمبے سمجھ لیے رہیں گے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے کیونکہ اپنا یہ شریر بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا so یہ accept کرنا کہ ہر چیز آتے جاتے رہتا ہے ہم کسی بھی چیز حق دار نہیں ہے جب جو چیز ملے اسے خوشی سے accept کرنا جب جو چیز جائے اسے بھی خوشی accept کرنا that's basically gratefulness اب grateful رہو کہ مجھے یہ چیز چیز ملا اچھی بات ہے کیونکہ میں ہگدار نہیں ہوں کسی بھی چیز کا ایک stoic philosopher تھے epictetus جن کے ساب سے وہ کہتے تھے کہ life کو dinner party کی طرح ہمیں treat کرنا چھئے جو ہمیں ملتا ہے اسے enjoy کرنا چھئے and جو چیز ہم سے چلے جاتی ہے اسے بھی accept کرنا چھئے so ان کا ایک quote ہے anything brought around to you put out your hand and take your share with moderation does it pass by you don't stop it is it not yet come don't stretch and desire towards it but to a wife to public posts to riches and you will eventually be a worthy partner of the feasts of the gods is simple meaning that dinner party is a food to eat eat enjoy the moderation of the if something goes to stop it not if something comes to come come to then zabardusti se man karke us taraf a gay nahi ba hi wait ki jiye jab anah ho a jaya ga ye chiz har e chiz se relatable family ho gaya children ho gaya dhan ho gaya tab jake you will be a worthy partner in the feasts of the gods so ye tha dousra point ab tisra joh hai love them without being physically with them ye bhi kafi a chha technique hai ap practice kare kisiko pyaar karna matlab unko mukt karna so kisiko matlab wogar physically nahi hai humare saath tb bhi unse pyaar karna actual pyaar ho ta generally koi bhi aata hai humare life may ya sir koi bhi chale jata humare life may so hum us ko still love katsak selflessly agar hum logon ko is liye chah ta hai ki woh humare liye ye kar saktay hai ye madad kar saktay hai help kar saktay then hum unka istamal kar raha as an utility so jab woh chale jata hai hum un chiz ho miss kar ta hai joh kare tj rather than woh 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 khanah paka dhe thay humare then hum ye sab chiz ko miss kar nga kya unko is liye hum zyada dissatisfied hong so is ke badle hum hum unse pyaar karna chih even if woh physically na bhi ho jen hum 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 chih unke liye kya a agar woh chale gaya woh unke liye sb se a chih chih then thik hai hum chush ho na chih unse kyun ki unka let's say woh koi dousere country kaya kuch or pursue karne ke liye ya job karne ke liye then kya unke liye woh a chha ha then hum hum chih 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 koh buddhism mein kaha gya loving kindness jis mein ki hum 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 chih sab ki bhalai sose chih hum ye sose chane ki chih buddhism mein bhi hindu zim mein bhi hay chih generally shanti mantra kaata sa sare bhava chih 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 ہمیں جو پسند ہے وہ کرنے سے روکیں تو ہمیں بھی نہیں روکنا چاہیے کسی کو ان کو جو پسند ہے وہ کرنے سے سو چوتھا جو ہے وہ بھی بہت important ہے یہ جو چوتھا ہے یہ باقی تینوں کو بھی cover کر لیتا ہے یہ ہے focus on the present moment ورتمان میں رہنا سیکھئے یہی ورتمان یہی actually آپ کے پاس ہے جو بھوتکال تھا جو بھوشیہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ آپ اسے بدل سکتے ہو سو کبھی بھی آپ کو ایسے بھاونہیں آتی ہیں past کے thoughts آپ past کے thoughts میں کھو جاتے ہیں then اپنے آپ کو ہلکے سکھیچ کے ورتمان میں لے آئیے اگر ہم کسی کو miss کر رہے ہیں then simply ہمارا attention کو ہم present میں لے آئیے Marcus Aurelius کہتے ہیں جب بھی ایسا کوئی situation آتا ہے جب آپ past میں یا future میں کھو جاتے ہو یہ یاد رکھنا کہ past اور future کا کوئی power آپ کے اوپر نہیں ہے صرف ورتمان کا ہے ورتمان کا power بھی آپ limit کر سکتے ہیں اگر mind کوشش کرتا ہے کہ پیچھے جائے گا آگے جائے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس time میں بہت سارا energy گوا لیتے ہیں time and energy کسی کو miss کرتے ہوئے کسی کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہم گوا دیتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں ہم اپنے mind کی جو شکتی ہے یا فر mind کا جو control ہے وہ ہم اپنے past memories پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے mind کو یا body کو control کرنے لگتا ہے memories میں کوئی گلتی نہیں ہے memories یاد آنا کوئی گلت بات نہیں ہے but جو چیز جا چکا ہے already وہ اگر آپ کا ورتمان کو اثر کر رہا ہے impact کر رہا ہے then وہ گلت ہے جو چیز نہیں ہے اگر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں then ہمارا ورتمان جو ہے وہ lifeless ہو جاتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایک دروازہ کھول دیا بھوت کال کو and جو آ کے ہم کو haunt کر رہا ہے so بہت سارے opportunities جو present day میں ہے ہم اس کو گوا رہے ہیں so اگر ہم کسی کو really miss کر رہے ہیں and we really love that person then and this love is mutual اگر ہم کو لگتا ہے then یہ مت سوچو کی یہ سوچے کی وہ انسان بھی ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ ہی سوچتا ہوگا تو وہ انسان بھی جیسے رہ رہا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہے so ہمیں یہ سویکار کرنا چاہیے and ہمیں let go کرنا چاہیے دھنیاوار دیکھنے کے لیے کچھ suggestions ہو کچھ topics ہو جس پہ آپ چھاتے ہیں کہ میں further videos بناوں do share on the comments کو سکتے ہیں